محراجہ چکن لہذا ان کی آج یہ فرمائش ہم پوری کرتے ہیں اس کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ آپ کو بتاتے چلتے ہیں یہ میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے صفحہ زیرہ لے لیا ہے اور دو ٹی سپون میں نے سونف لے لیے اس کے بعد دو ٹی سپون میں نے یہ سوکہ دھنیا لے لیا ہے اور تقریباً پانچ سے چھے عدد میں نے یہ ثابت سوکی لال مرچ لے لیے اور پانچ سے چھے عدد لونگ لے لیے یہ تقریباً ایک سے ڈیٹ پیس میں نے جلوہ تری کا لے لیے اور چار عدد میں نے یہ سبز علاچی لے لیے اور ڈیٹ ٹی سپون ہم نے کالی مرچ لے لیے اب اسے ہم سب کو فرائی پان میں ڈال کر اچھی طرح سے اسے ہم تھوڑا بھون لیں گے تاکہ اس میں جو اس کا گلہ پان ہوتا ہے وہ ختم کیا جا سکے چلے آپ کو ہم یہ فرائی کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ مسالے کو ہم نے اچھی طرح چولے پر تقریباً دو سے ڈھائی منٹ ہم نے بھون لی ہے اور تقریباً یہ پش ہو چکا ہے اور اسے اب ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کر کے اسے ہم گرینڈ کر لیں گے یہ آدھا کلوں کے قریب میں نے مرگی لے لیے اور اچھی طرح سے واش کر کے اس کو رکھ لیا ہے اور اب اس میں ہم دھائی شامل کر دیں گے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے دھائی کا لیا تھا اسے شامل کر دیں گے ساتھ میں ادھر کلسن کے میں نے یہ کوٹ لیا پیس لے لیا اسے کوٹ کر اور یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے ساتھ میں نمک شامل کر دیں گے یہ اسپیزائی کا اور اسے اچھی طرح سے میرینٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر دیا ہے اور یہ ہم تقریباً آدھا لیمن کا جوس اس میں شامل کر دیں گے اور اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر کے پندرہ منٹ سے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے جتنی دیر آپ رکھیں گے زیادہ اتنا آپ کو اچھا ٹیسٹ ملے گا مرگی کو ہم نے میرینٹ کر کے رکھ دیا ہے اب مزید ہمیں یہ تقریباً میں نے آٹھ نو گلیاں یہ میں نے لسن کی لے لیا چھیل کے رکھ لیا اور تقریباً دس سے بارہ عدد میں نے یہ کاجو لے لیا اور ایک میڈیم سائز کا پیاس کٹنگ کر کے رکھ لیا اور یہ میں نے تقریباً دو انچ کا ادرک کا پیس میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا اسے بھی ہم گرینٹ کر لیں گے اور دوسرا جو پہلے ہم نے مسالہ بھون کے رکھا ہے اسے بھی ہم گرینٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے مسالے کو گرینٹ کر لیا اور ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور ساتھ میں ہم نے پیاز، ادرک، لسن اور کاجی کو بھی گرینٹ کر کے رکھ لیا تو چلیے ریسیپی ہم شروع کرتے ہیں ہم نے آئل گرب ہونے کے لیے رکھ دیا اور اب اس میں ہم یہ دو عزت تیز پتہ اور یہ ایک دالچینی کا پیس ہم شامل کر دیں گے اور اسے ہم آئل گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم یہ جو ہم نے پیس تیار کیا ہے وہ شامل کر دیں گے اور اسے ہم اچھی طرح اس میں بہن لیں گے تاکہ اس کا کچھا پند ختم ہو جائے یہ دیکھیں جے مسالے نے آئل چھوڑ دیا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے اس میں پکا لیں گے اچھی طرح سے اسے بھی ہم اس میں پکا لیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں جو ہم نے مسالہ بنا کے رکھا ہوئے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح اسے بھون لیں آپ جو ہے اچھی طرح مکس کر کے یہ دیکھیں مرگی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اور مرگی نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے جتنا اچھا فرائی کریں گے اتنا اچھا ذائقہ آئے گا ایک اس ریسیبی کا حالق سے ذائقہ ہے دوسری ریسیبی سے تھوڑا ڈیفرنٹ مرگی اچھی طرح سے اس میں فرائی ہو چکی ہے مسالے میں اب اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے تاکہ مرگی اچھی طرح سے اس میں گل جائے آپ ابھی سے ہی دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اور اب اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈک کر تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اسے ہمیں دم پہ رکھے ہوئے دیکھیں آئیل اس پہ چڑنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں کریم شامل کر دیں گے فریش کریم ہے ایسے بھی اچھا ٹیسٹ بنے گا اور اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں کلر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کی لوگ آپ اس میں ہم تھوڑا مکھن شامل کر دیں گے ٹیسٹ کے لیے اگر نہیں ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نمک بھی شامل کر دیں گے ہسپے ذائقہ کیونکہ پہلی بھی ہم نے چکن میں نمک ڈالا ہوا ہے اس لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک شامل کریں گے اور ساتھ میں ہری مرچ ہم نے جو کٹ کے رکھی تھی وہ شامل کر دیں اور یہ کاجور ہم نے یہ شامل کر دیں اور اسے اب ہم دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کر رہ دیتے ہیں چلیے جی چیک کرتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کی مہاراجہ چکن تیار ہے جیسے آپ ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ لیں جی آپ کا مہاراجہ چکن تیار ہے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوکوائس آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑی پیاری ریسیپی ہے اور بڑی ذائقہ دار ہے اور یہ دوسری چیکن سے تھوڑا اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے لہذا ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے دیکھنے کے بعد کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اس کا لنک دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر دوبارہ راجہ کے کچن میں ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور دوام میادر کیے گا